اب دوسرا اگر کسی کا غسل ٹوٹا تو تیمم سے مٹی سے کیسا غسل کرنا تو یہ بھی ویسا ہی ہے جیسے وضو کرنا ہے تیمم سے آپ کیسا وضو کرے ویسا ہی کرنا ہے صرف نیت کرنا ہے کہ میں یہ غسل میرا جو ٹوٹ گیا ہے غسل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ تیمم کر رہا ہوں نیت کرنا ایک بار ہاتھ مارنا سمین پہ پورے چہرے پہ پھرا لینا پھر اور ایک بار ہاتھ مارنا ایک ہاتھ پہ پورا کونیوں تک پھرانا پھر نیکس دوسرے ہاتھ پہ پورا پھرا لینا برخواست غسل بھی ہو گیا وضو اور غسل کا تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے الگ الگ طریقے نہیں ہیں صرف نیت کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہے اس میں اچھا یہ جو آپ جو جو دوبارہ جب ہاتھ جو ہے دھونے کے لیے مطلب تیمم جو ہے اگر کرنا چاہ رہے ہیں ہاتھ پر کرنا چاہ رہا سیکنٹم میں تو ایک ہی سیکنٹم میں جب ایسا نیچے زمین پر مار رہے ہیں تو ایک ہس لے لیا برخواست برخواست نہیں نہیں ھاؤگر کنی تیسری بار مارتا ہے تو کج بھی نہیں ہوتا نہیں مارنا ہے دو چیز میں کرنا ہے دو چیز میں تو ارکان تیمم صرف کیا ہے دو ضرب ہے دو ضرب بلے تو دو دفعے ایک دفعے مار کے چہرہ دھولینا ایک دفعے مار کے دونوں ہاتھا یہ ایک دفعے مار کے چہرے پر مسا کرنا اور ایک دفعے مار کے دونوں ہاتھوں پر مسا کر لینا تو دو ضرب مٹی کے اوپر مارنا ایک رکن ہے اور دوسرا رکن ہے استیاب استیاب بلے تو کمپلیٹ مسا ہونا پورا گھیرنا چہرے کو اور ہاتھ کو کوئی چیز چھٹنا نہیں یہ دو رکن تیمم کے نیت